جس سویدان کو بنایا اسی کو جلانے کے بعد کیوں کرنے لگے تھے امبیٹکر سویدان کو بنانے میں ڈاکٹر بیم راو امبیٹکر کی کندریہ بھومکہ رہی تھی ویسے سویدان بنانے والی ڈرافٹنگ کمیٹی کے پرمک تھے اسے بنانے میں انہوں نے اپنا سب کچھ جونگ دیا حالانکہ ایک سمہ آیا جب انہوں نے اسے جلانے کے بعد کہی تھی ایسا کیا ہوا تھا کہ سویدان کے جنک نے ہی اسے جلانے کا جکر کر دیا تھا ڈاکٹر بیم راو امبیٹکر نے دیش کو سویدان کے روپ میں بے شکیمتی تحفہ دیا اس نے دیش کو راسہ دکھایا کہ اسے آگے کا سفر کیسے تیک کرنا ہے اسے بنانے میں امبیٹکر نے پوری طاقت جونگ تھی نہ دن کو دن سمجھا نہ رات کو رات لیکن یہ بھی سچ ہے کہ جس سویدان کو بنانے میں انہوں نے سب کچھ نشاور کر دیا تھا ایک سمہ آیا جب وہ اسے جلانے کی بات کرنے لگے امبیٹکر کہنے لگے کہ وہ اسے جلانے والے پہلے شکس ہوں گے انہیں اس سویدان کی جرت نہیں ہے آخر 32 سویدان کی جنک ایسا کیوں کرنا چاہتے تھے وہ کس بات سے اتنا ناراض ہو گئے تھے کہ جس سویدان کو بنانایا اسی کو جلانے کی بات کرنے لگے تھے بات 19 مارچ 1955 کی ہے راجے شبہ کا سطر چل رہا تھا چوتھے شنسودن ویدیک پر چرچہ جاری تھی امبیٹکر صدر کی چرچہ میں اس سالینے پہنچے تھے ان سے ایک سوال پوچھا گیا سوال پوچھنے والے تھے ڈاکٹر انوپ سنگھ یہ امبیٹکر کے ایک بیان کو لے کر تھا امبیٹکر نے اس کے پہلے کہا تھا کہ ان کے دوست کہتے ہیں کہ انہوں نے سویدان بنایا لیکن وہیہ کہنے کے لیے بلکل تیار ہیں کہ وہ پہلے ویکتی ہوں گے جو اسے جلائیں گے ان دنوں امبیٹکر کے اس بیان نے کھلبلی مچا دی تھی لوگ سکتے میں آگئے تھے کہ امبیٹکر نے ایسا کیوں کہا انوپ سنگھ نے راجہ سمہ میں سوال کیا کہ ایسا انہوں نے کیوں کیا ڈاکٹر انوپ سنگھ کا بیان اس پرکار تھا میرے مطر کہتے ہیں کہ میں نے سویدان بنایا ہے لیکن میں یہ کہنے کے لیے پوری تیار تیار ہوں کہ سویدان کو جلانے والا میں پہلا ویکتی ہوں گا مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے یا کسی کے لیے اچھا نہیں ہے انوپ سنگھ نے بڑی بیباکے سے اس کا جواب دیا تھا اب وہ اس کا جواب بھی دیں گے کہ انہوں نے ایسا کیوں کہا امیٹکر نے تب کہا ہم مندر بنواتے ہیں تاکہ بھگوان اس میں آئے اور رہنے لگے اگر بھگوان کے آنے سے پہلے اگر دانو آ کر رہنے لگے تو مندر کو نشک کرنے کے علاوہ کیا راستہ بچے گا یہ سوچ کر کوئی مندر نہیں بناتا کہ اس میں اصور آ کر واس کرنے لگے سب ہی چاہتے تھے کہ اس مندر میں دیوتاؤں کا واس ہو یہی کارن ہے کہ انہوں نے سویدان کو جلانے کی بات کی تھی اس پر ایک سانسد نے کہا تھا کہ مندر کو نشک کرنے کے بجائے دانو کو ختم کرنے کی بات کیوں نہیں کرنے چاہیے تب امیٹکر نے اس کا تیکھا جواب دیا تھا انہوں نے کہا تھا آپ ایسا نہیں کر سکتے آپ میں اتنی طاقت ہی نہیں ہے اگر آپ برامن اور شطپت برامن پڑھیں گے تو آپ پائیں گے کہ اسورو نے دیو کو میشا پراجت کیا ان کے پاس ہی امرت تھا جسے یود میں ویجیت رہنے کے لیے دیووں کو لے کر بھاگنا پڑا تھا امیٹکر نے کہا تھا کہ اگر سویدان کو آگے لے کر جانا ہے تو ایک بات یاد رکھنے ہوگی انہیں سمجھنا ہوگا کہ بہو شنکھک اور علف شنکھک دونوں ہیں علف شنکھکوں کو نظر انداز نہیں کیا جارسکتا ڈاکٹر امیٹکر تب سویدان کے کئی پراؤدانوں میں سنسودن سے نراز تھے انہیں لگنے لگا تھا کہ سویدان کتنا بھی اچھا کیوں نہ ہو جب تک اسے صحیح سے لاغو نہیں کیا جائے گا وے اوپیوگی ثابت نہیں ہوگا وے ماننے لگے تھے کہ دیش کا پانچ فیزدی سے کم آبادی والا سمپرباد بھرگ دیش کے لوگتانتر کو ہائی جے کر لے گا اس کے کان پچھانویں فیزدی تبکے کو سویدان کا لاو نہیں ملے گا آجادی کے سنگرش میں امیٹکر سب سے پرموک سکشتوں میں سے ایک تھے مادمہ گاندھی سے وے بائیس سال چھوٹے تھے چودہ اپریل اٹھارہ سو اکیانویوں کو آمیٹکر کا جنم ایک دلت پیوار میں ہوئا تھا دیش میں ان کے جیسا پڑا لکھا اس سمیں شاید ہی کوئی ہو ایک ایک امریکہ کی کولومبیا انیورسٹری سے اور دوسری لندن سکول آف ایک امریکس سے اس سمیں وے انگلینڈ میں نینے والے سب سے زیادہ ایکیڈمیکلی کوالیفائیڈ بارتی تھے آمیٹکر کی یوگتہ کو دیکھتے ہی انہیں ڈرافٹنگ کمیٹی کا چیئرمن بنائے گئے تھا انہوں نے دیش کے شدان کو مورت روب دیا